ان کے والی صاحب کو سلوٹ ہے جی کہتے جی 88 جو کیس ہے فری اف کوسٹ اللہ کے لیے انہوں نے لڑے اب بھی لڑ رہا ہے اب بھی کمال سر انکر آیا اس نے سوال کیا کہ محمد علی کے لیے ایک پانچ کا اتنے لاکھ ڈولر ہوتا ہے آپ نے ایک پانچ مارا ہے وہ زمین پہ ڈھیڑ ہو گیا ہے محمد علی کے لیے کہتے ہیں کہتے یہ جو میں نے پانچ بنایا ہے نا یہ پانچ جو اسے مارا ہے جی اسلام علیکم حضورے والا مینا نام ساکم زفر علی ہے حضورے والا آج میں اسی ادارے میں موجود ہوں گورنمنٹ ہائی سکول دوستو چودہ آر بی دوڈی والا حضورے والا یہ جو ادارہ ہے یہ جب آپ جرام والا میں جائیں یہ لیف سائٹ پر ادارہ آتا ہے یہاں پہ آج پرسنیلٹی ڈولمنٹ آف سٹوڈنٹس کے حوالے سے میں نے کچھ سیشن دلیور کی ہیں آپ نے دیکھنا ہے میرے ساتھ رہنا ہے وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بچوں کا آپ نے کونفیڈنس دیکھنا ہے ان کے پرپس ان کے مقاسید ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے ان کی زندگی کا ٹارکٹ کیا ہے آپ نے سننا ہے آپ میرے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم وعلیکم اسلام بیٹا کیسے ہیں میں ٹھیک الحمدللہ آپ سنائیں الحمدللہ بیٹا کیوں پڑھتے ہیں میرا ایک مقصد ہے میں دوبارہ نائند کر رہا ہوں پہلے میں نے سائنس کے ساتھ کی تھی میں نے سوچا تھا کہ سائنس کے ساتھ کر کے بعد میں آئی سی ایس کروں گا اور نیوی میں جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے جب میں فیل ہو گیا میری سپنیاں گئی تھی تو میں نے دوبارہ سوچا کہ میں محنت کروں گا لیکن گروہلے کہایا تھے آرٹس کے ساتھ بھی آئی سی ایس کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا آرز کے ساتھ میں سوچا آئی سی ایس کروں گا میں تایابو نیوی میں جاؤں گا اور دیش کے لئے قربان ہو جاؤں گا میرا بس یہی مقصد ہے کمال اللہ کے لئے قربان ہو جائیں گا اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے کمال بیٹا بہت اللہ بیٹا دو چیزیں ہوتی ہیں یا سیکھتا ہے یا جیتتا ہے ہارتا نہیں ہے فیل نہیں ہوتا بیٹا یہ برڈ نہیں بولنا یا سیکھتا ہے یا جیتتا ہے محمد علی کے لئے ہیزا بکسر وہ رنگ میں اترے ہیں اپنے مخالف کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں انہوں نے ایک پانچ مارا مجھو ان کا مخالف تھا نا وہ زمین پہ لیٹ گیا ایک پانچ سے بس ہار گیا اینکر آیا اس نے سوال کیا کہ محمد علی کے لئے ایک پانچ کا اتنے لاکھ ڈولر ہوتا ہے آپ نے ایک پانچ مارا ہے وہ زمین پہ ڈھیڑ ہو گیا ہے محمد علی کے لئے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ جو میں نے پانچ منایا ہے نا یہ پانچ جو اسے مارا ہے اکیس سال پریکٹیس کی ہے پریکٹیس پریکٹیس اور پریکٹیس یہاں سیکھتا ہے یہاں ہارتا مومن ایک سراغ سے دو بار نہیں رسا جاتا ایک سراغ سے دو بار نہیں رسا جاتا بیٹا آپ نے سیکھا ہے ٹھیک ہے بیٹا اللہ انشاءاللہ آپ کا جذبہ سلامت رہے انشاءاللہ اللہ ازاق پاک اس بار نائت میں آپ کے اچھے مارکس آئیں گے اور آپ آگے جو لائف کی ترقییں ہیں کام یا بھی ان کی طرف گمزن ہو جائیں گے بیٹا اسلام علیکم بیٹا کیسے ہیں ٹھیک اللہ حمد اللہ بیٹا کیوں پڑھتے ہیں میرے ایک مقصد ہے کہ میں پہلے پڑھوں ایسے کروں اور ایسے کر کے میں حافظ قرآن بنوں اور عالم دین بنوں عالم دین بننا ہے علماء اکرام علماء اکرام انبیاء علیہ السلام کی مراث ہے عالم دین کیوں بننا ہے عالم دین اس لئے بننا ہے میرے بابا خواب تھا کہ وہ عالم دین بنے لیکن وہ نہیں بن سکتا ہے میرے بیٹا بننا ہے اس لئے مال بننا ہے کمال آپ کے بابا کی طرح ہے میرے بابا شاہر بیچتے ہیں گرھنے اکرام اچھا ان کا خواب ہے یہ اور آپ نے بننا ہے والد کی رضا میں بلکس کی رضا ہے حدیث پاکہ مفہوم ہے والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے بیٹا بھولیے گنا شاہ بچ بیٹا گوٹ میں چلتا ہوں کہ پاکستان کے ایسے طالبے بہت بڑھا ہوں جو بڑھا آئیدی تو میرے پاس تلیف ہوگی میں بڑھا بڑھا چاہتا ہوں تلیف ہے میرے پاس میں آپ کو بڑھا ہوگا کہ وہ پڑھیں وہ آبی بڑھا بڑھا فیچر کے دور ہوں کہ وہ اس لئے پڑھا ہی بڑھا جاتا ہی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں بھائی کیسے ہیں ٹھیک اللہ شکر آپ کا نام کیا ہے محمد شہریار شہریار کس کلاس میں پڑھتے ہیں ٹین بیٹا کیوں پڑھتے ہیں کیا پرپس ہے ہر چیز کا ایک مقصد ہے وائٹ بورڈ کا مقصد ہے اس ٹیبل کا مقصد ہے یہ باز کا مقصد ہے اس ماہی کا مقصد ہے تو آپ کا کیا پرپس ہے کیا سوچا ہو آئے لائف میں کیا کرنا ہے آپ نے میں لوئر بنو گا آپ نے وکیل بننا ہے کیوں میں پپا وکیل ہے اس میں یہ تو پپا کو پرفیشن ہوگا پپا کو پرفیشن ہوگا پپا کا آگے کام چلاؤں گا جو آپ کے بابا یہاں پہ بیٹھتے ہیں کچھریاں بیٹھتے ہیں کیا نہیں ہے آپ کے بابا ملک محمد نواز کو کریں صحیح ہے انصاف لوگوں کو دیکھ رہے گا لوگوں کو نہیں کوئی آپ کے پاس ایسا بندہ آگا جسے انصاف نہیں ملے وہ کہتا ہی میرے پاس پیسے نہیں ہے کیا کر رہے گا پاپا نے اٹھاسی کوئی کیس ویسے لڑے ہے جو اٹھاسی اٹی اٹھ اٹھ اللہ کے لیے ہن تھانے میں جا اور انصاف لے کر دیا ہے کمال ان کے والی صاحب کو سلوٹ ہے کہتا ہی اٹی اٹھ جو کیس ہے فری اف کوسٹ اللہ کے لیے انہوں نے ابھی لڑ رہے ہیں ابھی بھی ابھی بھی کھا رہے ہیں کمال سور تھانے میں جو ویسے پڑے رہتے ہیں ان کو بھی دیکھا ہے انصاف کہاں پہ رائش ہے بیٹی آپ کے یہاں پہ ساتھ ڈوڑی والا چھوٹا بیٹا کمال اب بکیری بنیے گا اب انشاءالا اپنے والی صاحب کے نقشے قدم پر چلیں گے اور ان لوگوں کو انصاف لے کر دیں گے جنہیں انصاف شہر یار تھنکیو جزاکاللہ اور کوئی بچانا جائیں اسلام علیکم بیٹے کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کا نام کیا ہے سید ولی محمد شاہ سید ولی محمد شاہ سید ولی محمد شاہ ولی محمد شاہ اتنا بیرا نام ہے سید ہیں آپ جی کمال نینت میں بڑھتے ہیں آپ جی تو بیٹا کیا سید صاحب کیا سوچتے ہیں مقصر کہ میں پنجاب پلیس میں جاؤں اور یہ جو لوگ کرائم کرتے ہیں انہوں کو روک سکتے ہیں اگر آپ جو کرائم کر رہے ہیں ان کے پاس بھی گنز ہوتی ہیں محمد شاہ سکتے ہیں انہوں نے آپ پہ فائر کر دیا پھر دل پہ لگا پھر کس کے لئے پاکستان کے لئے اللہ کے لئے اللہ اور اللہ کی رسول اللہ کے لئے بیٹے جزاک اللہ جزاک اللہ بیٹے ایسا انسر دنوں کی انسر کمال ہے اسلام علیکم بیٹے کیسے ہیں شکر الحمدللہ آپ کا نام کیا ہے محمد اسمان اسمان کس کلاس میں بڑھتے ہیں ٹینتھ لیاقت بیٹا کیا پرپس ہے آپ کا میرا میری خواہش ہے کہ میں آرمی افیسر بن کیوں 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 کہ میرا بہت دل کرتا ہے کہ جیسے مسجد اکسا ہے کافر سوچ رہے ہیں کہ اسے نقصان پہنچانا ہے شہید کرنا ہے یہ بہت غلط ہے یہ تو حکمران جو ہے نا بہت غلط جہاد کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ یہاں سے کافلے روانہ کر رہے ہیں جہاد کے لیے کوئی بھی اہتا کس نے ایسی سوچ نہیں سوچ گیا وہ کافلے جو ہیں اگر اسے کہیں کہ آپ بھی چلو آپ کیا کریں گے انشاءاللہ میرا تو ابھی دل کرتا ہے لیکن یہاں سے روانہ ہی نہیں ہوتا تو ابھی دل کرتا ہے